حضرت ابو حریرہ بلدہ کی مار کھا کے آتے ہیں روتے ہوئے رحمت العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرق کرتے حضور ماں میں مارا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استاخی تو نہیں کی کہنے قدر نہیں حضور مستاخی تو میں نے نہیں کی اصل میں بات یہ ہے کہ میری والدہ ابھی تک مشرقہ ہے وہ آپ کی سچائی پر آپ کی صداقت پر ہی ماننانے والوں میں شامل نہیں ہوئی اور اپنے عقیدہ میں بڑی پختہ ہے متعصب ہے میں جب آپ کے قدموں سے اٹھ کر گھر پہنچا میری ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو میں نے عرض کیا میں وہاں سے آیا ہوں جہاں جبرہیل بھی آج بھی سے حاضر ہوتے ہیں رحمت العالمین کے قدموں سے آیا ہوں میری والدہ جو رسلے آگئی تو نے فرمایا پھر تو نے کیا جوار دیا اب غریرہ کہتے ہیں اپنے خیرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر اپنے خیرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر جادو تیری مگاہ کا جس پر بھی چل گیا میں نے ماں سے کہہ دیا صرف تیرا دھر نہیں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن آمنہ سے لال کا دامن نہیں چھوڑوں گا ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن رحمت العالمین کے قدموں سے جگا نہیں ہو سکتوں گا پھر میری ماں غصے میں آگئی اس نے مجھے مارا گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی میرے گھر اس دن آئیے گا جس دن تو دور کا در چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہاں کیوں آیا ہے روتا ہوا یہ تو بیتے اور ماں کی بات ہیں اس میں ہم کیوں انوال ہوں ہم کیوں انٹرفیر ہوں یہ تو ماں دیکھنے کا مسئلہ ہے ابو حریرہ نے حرف کیا آقا اس لئے حاجر ہوا ہوں کہ دینے والے سے مانگری دیئے دینے والے سے مانگری دیئے جس نے مجھے ایمان کی روشنی عطا تھی وہ میری بوڑی ماں پہ بھی لہم کر دے والدہ کا ایمان مانگنے کے لئے آیا ہوا اللہ سے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہتا دیئے اللہم مہدی امہ ابی حریرہ اللہم مہدی امہ ابی حریرہ الہہ العالمین میں ارتجا کرتا ہوں ابو حریرہ کی ماں کو ایمان دا کر ادھر حضور کے ہاتھ ہوتے ادھر ابو حریرہ دوڑ گیا دوڑتا چلا جا رہا ہے لوگوں نے دیکھا ابو حریرہ جیسا درویش کبھی ہونچی آواز سے بولانے نہیں کبھی تیز قطوں سے چلا نہیں آج دوڑتا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو حریرہ کیا بات ہے دامن جھتک لیا دوڑتے دوڑتے کہا مجھے مت روکھو جانے دو مجھے گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پاستا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنس کی گھر سوڑتا دروازے سے بچ سک دی اندر بونی والدہ ممبل باب کون ہے میرے دروازے پر ابو حریرہ نے عرقیا ماں جی اگر تیرے بڑھے ہاتھوں میں مت رہ مارنے کی تو بیتا پھر حاضر ہو گیا ہے مال کھانے کے لیے دروازہ کھو لو والدہ نے تابر سے کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی انتظار کے بعد دروازہ کھلے گا ابو حریرہ کہتے ہیں میری والدہ کی آواز کانوں میں پڑی سیرے زمین نے سپیسلا دیا کہ رحمتی العالمین کتیر نشانے پہ لگ چکا ہے آواز میں کفر کی تلخی رخ سب تھی ایمان کی لذتکار فرما تھی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا فرما سے میں نے غور سے دیکھا والدہ کے شہرے پر ایمان کا سورج تلو ہو چکا تھا سفید کالوں نے پانی لگت رہا تھا میں نے پوچھا دیر کے دروازہ کھولا کہنے لگی ہاں کہنے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پر چھوٹ لگی میرے زمین نے فیسلا کیا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمتی العالمین کے قدموں سے دور گزر رہی ہے وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمتی العالمین کے غلامی سے دور گزر رہی ہے تو بیٹا نہائی ہوں اپنے چیسوں کو جلاز تو سے ساتھ کر گئی ہوں پانی سے نہا لی آئے میں نے اب جلزی سے رحمتی عالم کے قدموں میں پہتا دے تاکہ میرے روح کی کتاب سے تیرا قائد اسلام کے ایمان کے آب حیات سے دھوڑا لے عقل و خیرد پر چونت کا وہ تمام عمر جازو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا اس نے بھی اس میں کھو دیکھنے والیاں تو گیاں کٹوا دے تیئے ایمان نہیں لاتی لیکن اللہ نے اپنے معبول کو وہ حسن دا کیا کہ دیکھنے والے سے نہیں مان لاتے پھر گلے کٹوا دے تیئے موسیقی